موسیقی آج کی لیکچر میں ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں سیون پوائنٹ ون اور سیون پوائنٹ ون میں کچھ عداد کی بات ہوگی عداد کے جمعی اور ضربی سلسلے یعنی سلسلے کیا ہوتے ہیں یہ سیکونس ہوتا ہے ترتیب ہوتی ہے پروگریشن ہوتا ہے ایک ترتیب میں جو الفاظ ہیں وہ بڑھتے ہیں ان کو عداد کے جمعی اور ضربی سلسلے کہتے ہیں تو اس کا آغاز ہم کر رہے ہیں پہلے کوئیشن سے اور پہلی تین رکوم نکالنی ہیں جی آپ نے پہلی تین رکوم نکالنی ہیں دیکھیں پہلی اجوز ہے اس کے اس میں لکھا ہوا ہے اے این ایز ایکول ٹو این پلاس تری یہ رقم ہے ہمارے پاس اچھے بات آپ نے سمجھنی ہے کہ پہلے تین رکوم کیسے آئیں گی این کیا ہے اب این میں ہم کوئی ویلیو پوٹ کریں گے تو ہمارے پاس نیکسٹ سلسلے کی جو ایک ترتیب ہے وہ آ جائے گی نیکس سلسلہ اور سلسلے کے نیکس جو نمبرز ہیں وہ آئیں گے تو دیکھیں جہاں میں نے یہاں پہ لکھا کہ این ایز ایکول ٹو وان ٹو تھری درج کرنے سے این میں ہم وان ٹو تھری درج کریں گے تین درجی سے لیے کریں گے پہلے تین رکوم نکالنی ہے نا تو دیکھیں اے این ایز ایکول ٹو این پلاس تھری یہ تمہارے پاس آگیا نا کوئیسٹن اب قیمت درج کریں جہاں ان ہے وہاں وان لکھیں وان پلاس تھری کیا آنسر آنا ہے فور پھر جہاں ان تھا وہاں ٹو لکھیں ٹو پلاس تھری کیا آنسر آگیا فائل جہاں ان تھا وہاں تھری لکھیں اب تو تھری پلاس تھری کیا آنسر آگیا سکس تو پہلی تین رکوم کیا ہوں چار پانچ اور چھے ہیں کچھ مشکل نہیں بڑا آسان کوئیسٹن ہے آئیں دوسری جوز پہ جی دوسری جوز کیا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے اے این is equal to مائنس ون کے اوپر این ہے جی پھر این کے اوپر طاقت تین ہے اور دونوں آپس میں مرٹیپلائے ہو رہے ہیں اسی طرح این is equal to ون ٹو تھری درج کرنے سے درج کریں جی اے میں میں نے یہاں پہ کیا لکھا ون اچھا اب یہ مائنس ون تو ویسے ہی ہے اوپر طاقت جو ہے ون کروں گا اور یہاں این میں ون آنا ہے اوپر طاقت کیا آئی تین سالو کریں کیا ہونا ہے مائنس ایک کے اوپر ایک ہو تو مائنس ایک ہی رہنا ہے انٹو ایک کے اوپر جب تین آ جائے ایک ضرب ایک ضرب ایک تو ایک ایک بار ایک ہی ہے تو is equal to کیا آگیا یہ جمع ضرب مائنس مائنس ایک ایک بار ایک نیکس چلتے ہیں اے میں ویلیو ٹو رکھتے ہیں جی اب تو مائنس تو ایک ہی ہے اس کے اوپر میں نے طاقت دو لکھا پھر یہاں یہاں دو کے اوپر طاقت کیا نہیں ہے تین سال کیجئے گا مائنس ایک کے اوپر دو کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے مائنس ایک ضرب مائنس ایک اب ضرب جب مائنس ایک ضرب مائنس ایک ہوگی مائنس ایک ضرب مائنس ایک ہوگی تو کیا جواب آئے گا جی یاد ہے آپ کو میں نے ساری رول سمجھائے ہوئے ہیں تو مائنس ضرب مائنس جمع ہونا ہے اور ایک ایک بار ایک ہونا ہے جمع ایک جواب آنا ہے تو میں نے لکھا ایک اب انٹو کیا کریں گے دو قطع تین کیا ہوتی ہے دو تین بار چھے نہیں ہوتی دو زرب دو زرب دو 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 بار چار چار دو بار آٹھ ہوتی ہے یہ تو آٹھ ایک بار آٹھ آ گیا اب ایک کے اندر تین کی بار جو ہم نچہ کرنی ہے مائنس ایک تو ویسے ہی ہے ان کی جگہ پہ تین لکھ دیں ان کی جگہ پہ تین لکھ دیں سارے کے اوپر طاقت تین آ جانی ہے جی مائنس ایک کی طاقت تین کیا ہوگی دیکھیں مائنس ایک ضرب مائنس ایک ضرب مائنس ایک is equal to مائنس ضرب مائنس جمع جمع ضرب مائنس مائنس ایک ایک بار ایک 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 بار ایک مائنس ایک ہوتی ہے ایک فارمولہ لے لیں اگر بیس کے ساتھ مائنس ہو اور اوپر جو طاقت ہے وہ طاقت نمبر میں ہو یعنی ایک تین پانچ سات اور نمبر میں تو علامت ہمیشہ مائنس کیاتی ہے تو مائنس ایک انٹو اب تین تاگر تین کیا ہوتی ہے نو نہیں ہوتی تین تین بار نو نو تین بار ستائیس ہوتی ہے یہ اب آپ اس کا انصل لے کے آئیں ستائی ایک بار ستائی لیکن کون سا جمع ضرب مائنس مائنس ستائیس تو کیا ہوئی پہلی تین رکون کیا ہوئی یہ ہوئی مائنس ایک آٹھ اور مائنس ستائیس ہیں خوب کچھ مشکل نہیں ہے تیسری جوز پہ آ جاتے ہیں جی لکھا ہوا ہے اے کی ن اور وہ آگے ہے تین ن جمع پانچ کچھ مشکل نہیں کیا لکھیں گے ن لکھا ہوا ہے گا تین ایک بار تین تین اور پانچ آٹھ اے ٹو is equal to تین انٹو ٹو پلس فائیب کتنا انصر آئے گا تین ایک بار چھے پانچ گیارہ اے تین تین انٹو تین جمع پانچ کیا انصر آئے گا تین ایک بار نو نو اور پانچ چودہ تو پہلی تین کم کیا آگئی آٹھ گیارہ چودہ پہلی تین رکھوں اوکے اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ کوئیسٹن پہ اور وہ ہے چوتھی جوز چوتھی جوز سے مشکل آ رہا ہے جی دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے a n is equal to n plus 1 solve کرنا ہے ہم نے 2 n plus 5 اب mathematical skills آپ نے use کرنی ہے تو n is equal to 1 2 3 درج کرنے سے یہ 1 2 3 درج کیوں کر رہے ہیں کیونکہ sequence میں ہے نا تو ایک کے بعد دو اور دو کے بعد تین آئے گا تو جب یہ ترتیب میں ہم n کی value لکھیں گے تو پھر definitely اس کی بھی ترتیب مل جائے گی ہمیں اس لیے ہم نے یہ 1 2 3 درج کر رہے ہیں a میں 1 آنا ہے اب 1 plus 1 over 2 into 1 plus 5 آنا ہے solve کرتے ہیں اس کو ایک اور ایک دو دو بٹا دو ایک بار دو جمع پانچ دو بٹا سات جی simple ہے کچھ مشکل نہیں ہے a2 کیا کریں گے n میں اب 2 ہے 2 plus 1 over 2 into 2 plus 5 solve کریں دو اور ایک کیا ہے 3 بٹا دو دو بار 4 اور پانچ 9 ایک یہاں 3 is equal to 3 جمع ایک over 2 into 3 جمع پانچ کیا آیا جی چار بٹا 3 دو بار 6 6 اور پانچ گیارہ تو پہلے تین رکوم کیا آگئیں دو بٹا سات تین بٹا نو چار بٹا گیارہ پہلی تین رکوم ہیں ٹھیک ہو گیا چوتھی جزبی آپ کی کیا ہو گئی solve ہو گئی آ رہے ہیں پانچ میں جزبے پانچ میں جزبی a n is equal to 1 ایک بٹا دو n minus ایک سارے کے اوپر جو پاور ہے وہ ہے 2 جی کیا کریں گے n is equal to 1 2 3 درج کرنے سے جی a1 is equal to 1 over 2 into 1 minus 1 اور سارے کے اوپر طاقت 2 یہاں یہ بات سمجھئے گا کہ یہاں پہ میں رہ پاس a minus b whole square ہے تو ہم یہاں مربع بھی بنا سکتے ہیں a کی دو جمع b کی دو minus 2 a b لیکن لمبا ہو جائے گا بڑا simple ایسی solve کر لیتے ہیں تو اب میرے پاس آگے جگہ نہیں ہے تو میں ادھر اس کو solve کروں گا ادھر اگلے stuff میں تو یہاں پہ کیا آئے گا دیکھیں 1 over 2 minus 1 اور سارے کے اوپر کیا ہے whole square اب اس کو میں یہاں solve کر لیتا ہوں ایک بٹا اب آپ کو پتہ ہے 2 minus 1 ایک بچا اور ایک کے اوپر طاقت دو ہے تو ایک ہی آ جانی ہے ایک بٹا یہ کیا ہوتا ایک ہوتا ہے چلیں ایک دو میں آتے ہیں 1 over 2 into 2 minus 1 سارے کے اوپر جو power ہے وہ کیا ہے square اس کو solve کیجئے گا کیا بنا ایک بٹا دو دو بار چار minus ایک اور سارے کے اوپر طاقت دو جی کیا بنا ایک بٹا چار میں سے ایک گیا تین تین کے تین کہتے سب سب سکر ہوتا یہ چلیں ایک بٹا کیا کریں یہ دو into تین minus ایک اور سارے کے اوپر طاقت دو solve کریں ایک بٹا کیا نا تین دو بار چھے minus ایک اور سارے کے اوپر طاقت دو جی solve کریں ایک بٹا پانچ کے اوپر طاقت دو یہ بنا ایک بٹا پچیس تو آگے نا کیا بنا ایک بٹا ایک چاہے نہ لکھیں ایک بٹا نو اور ایک بٹا پچیس تین رکوم ہیں پہلے تین رکوم ہیں پانچ questions سابقا دیئے آ رہے ہیں چھٹی جز پہ چھٹی جز دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے a n is equal to n plus 3 is equal to 2 یہ question ہے جی یہاں پہ ہم نے وہی طریقہ کا اختیار کرنا ہے a n is equal to n plus 3 یہ نکال لیں یہاں پہ آلے گا ہمارے پاس n is equal to 1 2 3 درج کرنے سے بڑا آسان ہے 3 into 1 minus 5 5 it's equal to 3 minus 5 minus 2 okay اس کا minus 2 آیا a 2 is equal to 3 into 2 minus 5 جی کیا آنا ہے تکیم دو بار 6 minus 5 کیا آ گیا 1 a 3 is equal to 3 into 3 minus 5 is equal to 9 minus 5 کیا آنا ہے 4 minus 2 1 اور 4 minus 2 1 اور 4 3 رقوم جگہ ایدھر ہی سالو کر رہا ہوں میں 9 question یہ 9 جوز ہے اور لکھا گیا a n is equal to n plus 1 into a n is equal to n plus 1 آگے دیکھیں سوال میں لکھا ہوا a n minus 1 اور a 1 is equal to 1 اب یہاں ہی بات سمجھ ہیں کہ a 1 is equal to 1 تو already لکھا ہوا ہے اب او کے اوپر چیک کریں a 1 is equal to 1 لکھا ہوا ہے a 1 is equal to 1 یہ question میں لکھا ہوا ہے جس کو تم چھیلیں گے نہیں اب a 2 is equal to کیا آئے گا 2 plus 1 وہ آجائے گا ہمارے پاس یہاں 3 پھر a 3 کیا آئے گا 3 plus 1 وہ مارے پاس آجائے 4 a 1 a 2 3 a 3 4 1 3 4 1 3 4 یہ مارے پاس کیا آگیں رکھوں آگیں یہاں چھوٹا ٹویسٹ ہے ایک دیکھیں n میں کیا کرنا ہے n is equal to 2 3 درج کرنے سے وجہ اس کی ہے کہ a 1 is equal to مارے پاس 1 تو لکھا ہوا ہے تو مجودہ پتہ میں a 2 سے ہم پھر start کریں a 2 جب n 2 ہو جائے گا تو وہاں ہم 2 لکھیں گے اس طرح یہ پہلا question ہے 7.1 question number 2 ہے 7.1 حل کریں لکھا گیا کہ نشان دہی کی گئی رکو نوم کرنی ہے نشان دہی کی گئی رکوم ہم نے ملوم کرنی ہے جی پہلا question لکھا 2 6 11 17 اور 8 ملوم کرنا ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کس ترتیب میں کس سیکونس میں کس progression کے ساتھ بڑھ رہے ہیں ہم فرض کہا لیتے ہیں جی a 1 is equal to 2 آ گیا اب مجھے بتائیں کیا کرنے سے a 2 آئے گا بچ دو میں چار جمع آئے گا یہاں میں لکھا میں جمع کر لوں چار تمہارے پاس a 2 نکل رہا ہے ٹھیک ہے اور a 2 کیا ہے 6 اچھا a 3 کیا ہے 11 اچھا مجھے بتائیں a 2 میں a 2 میں کیا جمع کیا 5 جمع کیا تو کیا a 3 آگیا ٹھیک ہے a 3 کیسے آیا میں a 2 میں 5 جمع کیا ہے اچھا a 4 میں کیا ہے 17 اب گوھر کریں میں a 3 میں کیا کیا ہے جمع اگر میں 6 جمع کروں تو کیا آرہا ہے a 4 آرہا ہے دیکھیں اپنے گوھر کریں مارے پاس ایک ترتیب نکل آئی ہے اگر a 1 میں 4 جمع ترتیب نکل آئی ہے اب اگر اپنے a 4 نکال ہے تو ہم جمع کریں گے سات کس میں a 3 میں a 4 میں ہم اگر 7 جمع کریں گے تو ہمارے پاس a 5 آئے گا جی دیکھیں نا 2 3 4 5 اگر ہم a 5 میں جمع کریں 8 تو ہمارے پاس a 6 آئے گا اگر ہم a 6 میں جمع کریں 9 تو ہمارے پاس a 7 آئے گا اگر ہم a 7 میں جمع کریں 10 تو ہمارے پاس a 8 آئے گا اور a 8 ہی ہم نے ملوم کرنا ہے ٹھیک ہو گیا جی اب آئیں اس ترتیب کو بڑھا لیتے ہیں غور کریں a 5 ساتھ کتنا بڑھا جی یہ 24 بنتا ہے 24 بن ہمارے پاس اچھا اب a 6 کیسے نکلے گا a 6 نکالنے کے لیے a 5 میں 8 جمع کریں 24 میں جمع کر دیں 8 کتنا آتا ہے جی یہ 2 آرہا ہے ہمارے پاس 8 4 12 12 2 32 32 اب a 7 نکالنا ہے تو کیسے نکالیں گے a 6 میں 9 جمع کر دیں 22 جمع 9 کتنا آرہا ہے جی یہ 41 آرہا ہے اب اگر a 8 نکالنا ہے تو کیسے نکلے گا definitely ہم a 7 میں 10 جمع کریں گے تو اکتاری جمع 10 کتنا ہوتا ہوتا ہے مارے پاس ہوتا 51 تو a 8 کیا آگیا مارے پاس 51 آگیا دیکھیں یہ سیکونس ہم نے خود سے فائنڈ کرنا ہوتا ہے کس ترتیب سے چال رہے ہیں اور وہ ترتیب ہم نے نکال لینی ہوتی ہے دوسرا question دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے 1 3 12 60 continue اور a 7 نکالنا ہے اچھا دیکھیں a 1 میں تو آگیا نا 1 اور a 2 میں مارے پاس آیا 3 اب یہ کس طرح آیا دو جمع کرنے سے دیکھیں جمع اور ضربی سیکونس ہے بات سمجھ نہیں آپ نے کی چپٹر ہے آپ کے پاس یہ جمع عداد اور ضربی زیاد عداد کے سلسلے یا تو ہم جمع کریں گے یا ہم ضرب دیں گے چاہے رکمبٹے میں ہو چاہے ویسے ہو جمع ہے یا ضربی ہے اچھا اب ہم نے ایک میں دو جمع کیا تو تین آگیا تو اے تری کیسے نکل رہا ہے تین میں کیا جمع کیا جی دو جمع کیا تین آیا اب تین میں نو جمع کیا دو کے بعد نو اے فور کیسے آیا دیکھیں جمع مالا معاملہ تو نہیں لگ رہ یہ سکسٹی آگیا جمع مالا معاملہ تو لگ نہیں گا تو کیا کریں اگر ایک ایک تین صرف دوں تو تین ایک بار تین اور تین کو میں تین چار بار بار اور بار پانک دیکھیں میں نے فائنڈ کر لیا اگر میں اے ون کو ملٹیپلائی کروں گا 3 کے ساتھ تو آنسر آ جائے گا اے 2 اگر میں اے 2 کو ملٹیپلائی کروں گا 4 کے ساتھ آنسر آ جائے گا اے 3 دیکھا آپ نے اگر میں 3 کو ملٹیپلائی کروں گا 5 کے ساتھ تو آنسر آ جائے گا اے 4 گوھر کریں میں کس طرح سے فائنڈ کر رہا ہوں اس کا سلسلہ تو سلسلہ مجھے مل گیا ہے اس کو 3 سے ضرب دیں گے اس کو 4 سے پھر 5 سے اب اگر ہم اے 4 کو ضرب دیں گے 6 سے تو کیا نکلے گا اے 5 اگر ہم اے 5 کو ضرب دیں گے 8 سے تو کیا نکلے گا اے 7 اور فائنڈ کیا کرنا ہے فائنڈ ہم نے اے 7 ہی کرنا ہے تو آئے اب جارہاں اس کو سالو کر لیتے ہیں a4 میں کیا آگیا ہوا ہے 70 اب a5 کیسے نکلے گا a5 نکالنے کے لئے میں 60 کو a4 کو ملٹی پلائے کسے کروں گا 6 سے 360 آگئے یہاں پہ اب اگر میں نے a6 نکالنا ہے تو میں 360 کو ملٹی پلائے کسے کروں گا 360 ملٹی پلائے ہوگا a5 ملٹی پلائے ہوگا 7 سے 7-00 زیرو اور ساتھ چھے بار بیالی دو چار حاصل اور ساتھ اکی بائی تئی چوی پچی یہ پچی وی آ رہا ہے جی میرے پاس پچی وی اب میں اگر اے سیون نکالنا ہے تو میں کیا کروں گا پچی وی کو میں آٹھ سے ملٹیپلائی کروں گا تو میں ادھر سکا لیتا ہوں میرے پاس ہے کلکولیٹر دکھا ہوا جی پچی وی ملٹیپلائی آٹھ سو آنسر ایز بیس ایک ساٹھ بیس ایک ساٹھ غور کر نہیں سلسل میں نے فائنڈ کر لی ہے تو اے سامن میں نے فائنڈ کرنا تھا دو جزئے آگل ہو گئی آتے ہیں جی تھرڈ جز پہ تیسری جز میں ہے لکھا گیا کہ ایک پھر ایک بٹا تین پھر ایک بٹا نو پھر ایک بٹا ستہ ایس یہ مجھے کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ملٹیپلائی ہو رہے ہیں نیچے اور کریں ذرا چلیں جی ہم کیا کرتے ہیں اے ایز ایکول ٹو ون اور اے ٹو کیسے اے ون اے ٹو کیسے نکلے گا اے ٹو رکھا ہوا ہے جی ایک بٹا تین تو یہ بٹا تین ہوا نا یعنی ہم نے ایک بٹا ایک کو ضرب دی ایک بٹا تین کے ساتھ اچھا اے تین کیسے آیا یہ ایک بٹا نو آیا ہوا ہے دیکھیں ایک بٹا تین کو اگر ہم پھر ضرب ایک بٹا تین کریں تو ایک بٹا نو آ جاتا ہے تو پھر اے فور کیسے آیا اگر ہم ایک بٹا نو کو پھر ضرب دیں ایک بٹا تین کے ساتھ نو تین بست آئی ہوتا ہے دیکھ رہا ہے گوھر کریں اے ون کیسے نکلا ون سے اگر میں نے اے ٹو نکالنا ہے تو میں اے ون کو ضرب کسے دوں گا ایک بٹا تین سے تو کیا نکلائے گا اے ٹو نکلائے گا پہلے ہم اس طرح کہا رہے تھے کہ اے ون ملٹیپلائے ون اوور تھری ایز ایکوال ٹو ہوتا ہے اے ٹو ٹھیک ہے اب اے ٹو میں اگر ہم ملٹیپلائے کریں گے گوھر کریں ایک بٹا تین ملٹیپلائے کریں تو اے ٹو نو تو اے ٹری آ رہا ہے پھر اگر ہم اے ٹری میں پھر ملٹیپلائے کریں ایک بٹا تین تو مارے پاس اے فور آ رہا ہے ایک بٹا تین تو ایک بٹا تین آ گیا اب پھر ایک بٹا تین کو ضرب دیں ایک بٹا تین ساتھ ایک بٹا نو آتا ہے ایک بٹا نو ہے پھر نو تین بار ستائیس اینڈ سو آن اچھا پھر ہم نے اے فور نکالنا ہے تو کیسے نکلے گا اس کو ایک بٹا تین مرٹی پلائے کر دیں گے بھی تو اے اب پائیو نکلے گا اور اگر اے پائیو مارے پاس ہے اس کو ایک بٹا تین کام دیں گے تو یہ اے اسکس نکل آئے گا ملوم کیا کرنا ہے اے سکس ہی نکالنا ہے آئیں اب solve کر دیں اے پائیو کیسے نکلے گا ایک بٹاستائی کو دیکھیں اے پائیو کیسے نکلے گا مارے پاس یہ پیچھے آئیں اے پائیو نکلے گا a4 کو مڈیپلے کنی ایک بڑا تین کے ساتھ a4 میں کیونکہ ایک بڑا ستائی ایک بڑا ستائی مڈیپلے تین کتنا ہوتا ہے ستائی ضربے تین ہوتا ہے جی 81 تو یہ ایک بڑا devast промقír آنا ہے اگر میں نے a6 نکالنا ہے تو کیسے نکلے گا a5 کو ایک بڑا ضرب میں بڑا تین کال دیں گے 81 ضرب تین کریں یہ بنا جی property ایک بڑا 200 ترتاری ایک بڑا 200 ترتاری یہ مارے پاس a6 نکل آیا ایک بٹا دو سو تنتالی کچھ مشکل نہیں ہے آئے نیکس کوئیشن ہاں لکھرتے ہیں چوتھی جوز ہے جی لکھا ہے مائنس ایک قومہ ایک قومہ تین قومہ پانچ اور جائیں گے اے نو کو فائنڈ کرنے کے لئے عجیب سا ہے یہ مائنس ایک آگیا تو مائنس ایک میں میں اگر دو جمع کروں تو میرے پاس ایک آتا ہے اگر مائنس ایک میں میں ایک جمع کروں تو وہ تو اے 0 آیا مائنس ایک میں 2 جمع کروں تو 1 آیا 1 میں 2 جمع کروں تو 3 آیا 3 میں 2 جمع کروں تو 5 آیا تو آئی تنکھ یہ پلس 2 ہو رہا ہے جی تو میں نے یہاں اے 1 لکھا is equal to minus 1 اور اے 2 کے آیا میرے پاس یہاں اور اے 3 کے آیا میرے پاس 3 اور اے 4 کے آیا 5 ابھی ہم اس کو کنٹینیو کیسے کریں گے اب دیکھتے ہیں اچھا اگر ہم اے ون میں جمع کر دیں دو تو کتنا انصر آ رہا ہے جمع دو کریں نا تو ون آتا ہے تو یہ اے ٹو آتا ہے اگر ہم اے ٹو میں پھر جمع دو کریں تو کیا آتا ہے اے ٹو میں روپس ون ہے تو ون جمع دو تین آتا ہے تو وہ اے تھری آتا ہے اگر ہم اے تھری میں پھر جمع دو کر دیں تو کیا آتا ہے پانچ تو پانچ کیا ہے اے فور آتا ہے اگر ہم اے فور میں پھر جمع کر دیں گے تو وہ اے فائیو آ جائے گا اگر ہم اے فائیو میں پھر دو جمع کر دیں گے تو وہ اے سکس آ جائے گا ملوم کیا کرنا ہے اے نائن ملوم کرنا ہے اے سکس میں پھر جمع دو کر دیں گے تو ملوم اے سیمن آ جائے گا اے سیمن میں پھر دو جمع کر دیں گے تو اے ایٹ آ جائے گا اے ایٹ میں پھر دو جمع کر دیں گے تو اے نائن آ جائے گا اچھا اے فور تو پہنچ آیا اے فائیب کیسے آئے گا جی دیکھیں اے فائیب نکالنے کے لیے ہم اے فور میں دو جمع کریں گے تو کتنا آیا سات اچھا پھر اے سکس کیسے نکال لیں گے سات جمع دو نو اے سیون کیسے نکال لیں گے نو دس گیارہ اے ایٹ کیسے نکال لیں گے تیرا اے نائن کیسے نکال لیں گے پندرہ یہ ہمارا ریکوائرڈ ہے اے نائن کس کے ایک اول آ گیا پندرہ کے جی مشکل نہیں تو نہیں ہے دیکھیں یہ جو میں بنا رہا ہوں یہ کوئی طرح مشکل نہیں ہے بعد کو سمجھیں یہ سیکونس ہمیں یہاں مل جاتا ہے جب دو تین کا تو پھر ہم اسی سے آگے کنٹینیو کر دیتے ہیں آ جاتے ہیں جی پانچوے میں پانچویں جوز ہے لکھا گیا ایک بٹا تین کاما دو بٹا پانچ اور پھر ہم جائیں جائیں گے اور اے کی پانچ ملوں کرنے میں اب جہاں دو دیئے گئے ہیں وہاں درہ مشکل ہوتا ہے جی جہاں دو دیئے گئے ہیں وہاں درہ مشکل ہے ابھی ہم دونے کوش کرتے ہیں اے وان اس اکول ٹو ہے جی ایک بٹا تین اور اے ٹو کیسے آیا دو بٹا پانچ اچھا اب یہ ایک میں ایک جمع کریں تو دو اوپر اور تین میں دو جمع کریں تو پانچ تو اگر ضرب دو اوپر کر دیں دو ایک بار دو آ گیا لیکن نیچے اب یہ تین اور نیچے پانچ کو کیسے ہم کریں گے سمپل ہے دیکھیں ایک میں ایک جمع کریں تو دو اور تین میں دو جمع کریں تو پانچ جمع ہو رہے ہیں اس میں دیکھیں اوپر ایک جمع ہو رہا ہے نیچے دو جمع ہو رہا ہے اوپر ایک جمع کرنا ہے نیچے دو جمع کرنا ہے تو ہمارے پاس یہاں دیکھیں ای ون میں جو ہے وہ ہے ای ون is equal to 1 over 3 ٹھیک ہے تو ہم نے اگر ای ون میں کیا جمع کریں گے ایک بٹا دو جمع کریں گے جمع ایک بٹا دو کریں گے تو ہمارے پاس اے ٹو نکل آیا اب اگر اے ٹو میں پھر جمع ایک بٹا دو کریں گے تو وہ اے تھری نکلے گا پھر اگر تھری اے تھری میں جمع ایک بٹا دو کریں گے تو یہ ہمارے پاس اے کے اوپر چار نکل آیا جمع کر رہا ہوں میں پھر اے چار کے اوپر اگر ہم جمع ایک بٹا دو کریں گے تو وہ ہمارے پاس اے پانچ بان جائے گا یہ ہم نے نکالنا ہے اے 3 کیسے نکلے گا جی گوھر کریں اوپر ایک ہے پھر دو ہے پھر ایک بٹا دو جمع کریں ایک دو تین آگیا اور تین اور دو پانچ پانچ اور دو سات ٹھیک ہے پھر ایک ایک چار یہاں تو تین اور ایک چار بٹا کیا آنا ہے سات آنچ نونی سے دو جمع ہونے ہیں پھر ایک پانچ کیسے آنا ہے دیکھیں جب ایک بٹا دو کرنا ہے ہم نے چار اور ایک پانچ اور نون دو گیارہ پانچ بٹا گیارہ اے پانچ آ رہا ہے جی ہمارے پاس یہ پانچ بٹا گیارہ ہمارے پاس یہ اے 5 نکل آیا چھٹی جو سالپ کرتے ہیں لکھا ہے جی 1 کاما مائنس 3 کاما 5 کاما مائنس 7 اور چلیں گے ہم اے 9 تک اے 1 is equal to 1 ہے اگر تو اے 2 کیسے نکلا اگر ہم نے اے 1 میں مائنس 4 کیا تو ہمارے پاس اے 2 آیا ٹھیک ہے اچھا رہی اور وہ آیا مائنس 3 اچھا پھر اے 3 کیسے آیا اے 2 میں اگر ہم نے جمع آٹھ کیا تو پھر اے 3 آیا جی اچھا اے 3 کتنا آیا پھر یہ پانچ آگیا ہے کیونکہ مائنس 3 تھا نا تو مائنس 3 میں جمع آٹھ کریں گے تب ہی پانچ بنے گا اچھا اے 4 کیا ہے ہمارے پاس یہاں مائنس 7 یہ کیسے آیا ہے اے 3 میں کیا کریں تو اے 4 آئے گا جی اب پانچ میں کیا کریں تو پانچ میں اب مائنس 4 کرنے سے تو نہیں آئے گا یہ تو بارہ اگر میں یہاں پر مائنس بارہ لکھوں تو اے 4 آ رہا ہے کے نہیں کیوں جی آ رہا ہے کیونکہ جمع پانچ ہے نا یہ جمع پانچ ہے اور دیکھیں ذرا اگر جمع پانچ ہوگا تو میں اگر مائنس بارہ کر دوں گا تو آپ سالو کر لیں ذرا کہ جمع پانچ مائنس بارہ کتنا جواب آنا ہے مائنس 7 آنا ہے وہ اے 4 ہے اے 5 کیسے نکلے گا اب میں کوئی نکال دیتا ہوں کہ اے 4 میں اگر ہم دیکھیں 4 ایک بار 4 4 2 بار 8 4 3 بار 12 4 4 بار 16 جمع چار لگنا ہے اب یہاں پہ جمع چار لگنا ہے یہاں پہ تو اے 5 نکلے گا اچھا اے 5 میں ہم کیا کریں گے علامتہ باجہ نہیں یہ مائنس کی ایک دفعہ مائنس ہے ایک دفعہ جمع ہے پھر مائنس جمع مائنس جمع پھر مائنس تو ٹیبل 4 کا 4 ایک بار 4 4 2 بار 8 4 3 بار 2 4 بار 16 5 بار 20 اس طرح اے 6 آنا ہے اے 6 میں کیا کریں گے اب جمع چوبیس تو اے 7 آنا ہے اچھا اب اے 7 میں مائنس کیا کریں گے چار کا ٹیبل یہ ہے چار آٹھ بارہ چود بارہ سولہ بیس چوبیس اور اٹھائیس تو اے ایٹ آ جانا ہے اب اے ایٹ میں کیا کروں جمع بطی تو کیا آ جانا ہے اے 9 آ جانا ہے کیوں جی کچھ مشکل تو نہیں زیادہ آپ نے گول کیا ہے کہ یہاں جو میں سیکونس کو اگر دیکھوں تو میرے پاس یہ سیکونس بان رہا ہے مائنس چار جمع آٹھ مائنس بارہ پھر میں نے جمع سولہ کیا چار آٹھ بارہ سولہ بیس چوبیس ٹھائی بطی دیکھیں یہ ایک سیکونس ہے اور مائنس پلاس مائنس پلاس مائنس پلاس مائنس پلاس مائنس پلاس یہ بیک سیکونس ہے تو اے ہمارے پاس اس طرح نکل رہا ہے اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں اے پانچ کیسے آئے گا جی اے پانچ کیسے آنا ہے کہ ہم نے اے فور اے فور میں جمع سولہ کر دینا ہے اے فور میں جمع سولہ کریں اے فور مائنس سات جمع سولہ سولہ مائنس سات تو آنسر آگیا جی 9 تو یہاں A5 9 آنا ہے اچھا تو A6 کیا آئے گا A6 کیا آئے گا A5 جو تھا 9-20 کریں تو 9-20 کریں تو آنسر is –11 دیکھیں –11 آگیا ٹھیک ہو گیا جی چلیں اب A7 کیسے نکالیں گے A6 میں جمع چوبی کر دیں چوبی –11 تو آنسر is 13 یہاں کیا آگیا A7 13 اچھا A8 کیسے نکالیں گے A8 نکالنے کے لیے A7 میں سے –i کریں گے یعنی 13 –i تو 13 –i آنسر is –15 –15 لکھ دیا میں نے اچھا اب A9 کیسے نکالیں گے دیکھیں جی A9 کیسے نکالیں گے آپ اس کے لیے میں ایسے کاروں تاکہ آپ کو سانی ہو یہ نکالنے کے لیے ہم اس کو سارو کرتے ہیں ٹھیک ہے تو کیسے نکالیں گے A9 نکالنا ہے تو A8 جمع بطی A8 میں کیا ہے –15 جمع بطی –15 جمع بطی لکھیں آنسر is 17 تو A9 میں کیا آئے گا 17 دیکھیں اس طریقے سے آپ نے بڑے رام سے کیا کر لیا ہے بس یہ میتھڑی یاد رکھیں کہ آپ نے A1 لکھنا ہے پھر A2 لکھنا ہے اس کے بعد آپ A1 میں کیا کریں تو A2 آئے پھر A2 میں کیا کریں تو A3 آئے پھر A3 میں کیا کریں تو پھر آگے یہ ترتیب جو آپ کو ملے گی بس اسی سے آپ نے سارا سوال کر لینا ہے اوکے 7.1 question number 3 اور پہلی جوز سلسلے ہیں جی اگلی چار کو نکالنی ہے اگلی چار کو معلوم کرنی ہے ٹھیک ہے پہلے question میں ہے جی 12 16 21 27 and یہ لا متناہی سلسلہ ہے چلتا جا رہا ہے دیکھیں میں طریقہ آپ کو بتا دیا ہوا ہے A1 is equal to 12 آ جائے گا جی پھر A2 is equal to 16 آ جائے گا A3 is equal to 21 آ جائے گا A4 is equal to 27 آ جائے گا اب مجھے بتائیں کہ A1 میں ہم کیا جمع کریں تو A2 آئے گا 12 اور چار سولہ چار جمع کریں تو A2 آ جائے گا جی اور A2 میں ہم کیا جمع کریں تو A3 آئے گا سولہ سترہ اٹھارہ انہی وی اکی یہ پانچ جمع کریں تو A3 آ جائے گا A3 اچھا A3 میں کیا جمع کریں A4 آئے گا ایک ہی بائی تائی چووی پچی چھبیس تائی چھے جمع کریں تو ہمارے پاس A4 آ جائے گا ٹھیک ہے کتنا سمپل ہو گیا یہ دیکھیں چار پانچ چھے اب ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اگر ہم نے A4 میں اگر ہم جمع کر دیں گے جناب سات کو تمہارے پاس A5 نکل آئے گا اگر ہم A5 میں جمع کر دیں گے آٹھ کو تمہارے پاس A6 نکل آئے گا اور اگر ہم A6 میں جمع کر دیں گے نو کو تمہارے پاس A7 نکل آئے گا اگری چار معلوم کرنی ہے ہم نے تو چلیں اب A5 کیا نکلے گا جی ستائیس دیکھیں A5 کیسے نکلے گا A4 میں سات جمع کریں سات سات چودہ یہ چوتیس آ گیا جی اب A6 کیا نکلے گا A5 میں آٹھ جمع کریں یہ بتا لیا آ گیا جی A7 کیسے نکلے گا A6 میں نو جمع کر دیں نو داس گیارہ یہ اکہ بنا جائے گا جی تو A7 میں ہم جب ٹین جمع کریں گے تو یہ A8 آئے گا A8 کیسے آئے گا اب A7 ٹین جمع کر دیں تو یہ اکسٹھ ہو گیا اگری چار کم کیا ہی مارے پاس یہاں آ گیا چوتی بیالی 51 اور 61 یہ ہمارے پاس اگلی چار کم ہیں یہ ہمارے پاس اگلی چار کم آ گئی کچھ مشکل نہیں ہے بالکل جیسے ہم نے پہلے سال کیا ہے اسی طریقے سے چلیں گے یہاں ایک اور میتھر بھی میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں اس کا حل کر کے تو وہ پتہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیا کیا کرتے ہیں کہ ہم اگر A2 میں سے مائنس A1 کر دیں تب بھی ہمیں کچھ معلومات مل جائے گی اب A2 میں 16 ہے A1 میں 12 ہے تو کیا انصر آیا جی چار اب ہم اگر A3 میں سے مائنس A2 کر دیں A3 میں کیا ہے 21 مائنس A2 میں کیا ہے 16 تو کیا انصر آیا جی 17 18 19 5 آ گیا اگر اگر ہم A4 میں سے مائنس A3 کر دیں تو A4 میں کیا ہے 27 مائنس A3 میں کیا ہے 21 تو یہ مارے پاس 6 آ گیا دیکھیں اس طرح بھی ہم سلسلہ نکال سکتے ہیں جمعی سلسلہ ہے یہ دونوں میتھڑ آپ یوز کار سکتے ہیں یہ طریقہ ذرا آسان ہے جو میں نے آپ کو بتایا تو ایزی لی ہم نکالتے چڑے جاتے ہیں تو یہ تھا ہمارے پاس پہلی جز تیسرے کوئیچن کی یہ طریقہ آپ کو سوئی میں آ گیا نا انہوں نے بتایا کہ آپ A2 میں سے A1 کو مائنس کریں پھر A3 میں سے A2 کو پھر A4 میں سے A3 کو اس طرح سے آپ ایک ترتیب پہ پہنچ جاتے ہیں جوز نمبر 2 نکالتے ہیں لکھا ہوئے ایک تین سات پندرہ اکتی اینڈ سو آن چلیں A1 مارے پاس آ گیا ایک A2 مارے پاس آ گیا تین A3 ہمارے پاس آ گیا سات A4 آ گیا پندرہ A5 آ گیا اکتی ہاں جی بتائیں ہم A1 میں کیا جمع کریں تو A2 آتا ہے جمع دو کر دیں تو کیا آ گیا A2 آ گیا A2 میں کیا جمع کریں تو A3 آتا ہے تین دیکھیں A2 میں تین چار پانچ چھ سات چار جمع کر دیں تو ہمارے پاس A3 آ جاتا ہے A3 میں کیا جمع کریں تمہارے پاس A4 آ رہا ہے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ آٹھ اگر ہم جمع کریں تمہارے پاس A4 آ رہا ہے اچھا A4 میں ہم کیا جمع کریں A5 آ رہا ہے پندرہ سولہ سترہ پندرہ پندرہ تیس اور ایک کتی جمع سولہ کریں تمہارے پاس A5 آ رہا ہے دیکھیں ترتیب مل گئی آپ کو دو چار آٹھ سولہ دبل ہوتے جا رہے ہیں دو کا ڈبل چار چار اگر ڈبل آٹھ آٹھ اگر تو یہ اس طرح سے A6 نکل آئے گا ٹھیک ہے اب A6 میں ہم جمع کیا کریں بطی 64 ہمارے پاس A7 نکلے گا اب A7 میں ہم کیا جمع کریں 1 2 8 یہ ہمارے پاس A8 نکل آئے گا تو پھر ہم A8 میں کیا جمع کریں یہ 256 جمع کریں جی ہمارے پاس A9 نکل آئے گا اب سمجھ رہے ہیں اب نکال لیتے ہیں A6 کیسے نکلے گا آجی دیکھیں A6 کیسے نکلنا ہے A5 بطی جمع کر دیں تو کتی جمع بطی کتنا ہوتا ہے 3 اور 6 یہ 63 پہلا کیا آگیا ہمارے پاس 63 اب ہم نے کیا کرنا ہے A7 کیسے نکلے گا دیکھیں A6 میں چوٹ جمع کر دیں تو 4 3 7 6 6 12 127 آئے گا جی آپ اچھا A8 کیسے نکال لیں گے 8 نکال کے لیے A7 میں 127 جمع کریں تو 8 7 15 5 12 24 25 25 جمع کی ہے سیمپل ٹھیک ہو گیا اس طرح سے آپ نے یہ کتنے نکل آئے ہیں 1 2 3 نکل آئے ہیں 4 کم بھی نکال نہیں ہے A9 کی نکل اس کے لیے آپ A8 میں 25 جمع کر دیں 255 میں آپ جب 25 جمع کریں گے 511 بان جائے گا دیکھ لیں کون سی کوم آگئی مارے پاس 63 127 255 اور 511 4 رکوم آگلی چار ٹھیک ہو گیا یہ میرے پاس دوسری جوز دیجئے اب آتے ہیں ہم تیسری جوز پہ یہ لکھا ہو ہے مائنس 1 پھر 1 پھر 2 سوری مائنس 1 کے بعد 2 ہے اور 2 کے بعد پھر آ گیا 12 اور 12 کے بعد آ گیا 40 بڑی سپیڈ سے نمبر انکریز ہوئے ہیں 1 اب 2 میں ہمارے پاس 2 آ گیا 3 میں ہمارے پاس 12 آ گیا اور 4 میں ہمارے پاس 40 آیا اچھا دیکھیں 1 میں کیا جمع کریں تو 2 آئے گا جی جمع 3 کریں آپ تو 2 آئے گا دیکھیں 1 میں جمع 3 کریں گے تو جمع 2 آئے گا نا منس 1 ہے تو منس 1 3 میں 2 میں کیا جمع کریں تو 3 آئے گا 2 تو کیا جمع کریں تو 12 آئے گا 10 جمع کریں تو 12 آئے گا 3 میرے پاس 3 آ جائے گا اب میں 3 میں کیا جمع کروں گا تو میرے پاس 4 آئے گا 12 اور کتنے 40 28 ہے یہ 28 جمع کروں گا تو یہ آئے گا ہمارے پاس 4 یہاں بڑا سوچ ہے جی میں نے اور بڑا سوچ سمجھ کہ میں یہ سمتیج پہنچ چاہوں کہ اور کریں یہ 3 لکھا ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ 10 ہے آگے تو یہ کیسے بنے گا یہ 3 کی طاقت 1 یہ 3 کی طاقت 2 جمع 1 ٹھیک ہے یہ 3 کی طاقت 3 جمع 1 یہ اس ترتیب سے بار لیں دیکھیں کتنی کہ چھپی ہوئی یہ کہ لیں ایک سیکونس تھا جو کہ نکالا ہے تو 4 میں اگر ہم جمع کریں گے کیا جمع کریں گے 3 کی طاقت 4 جمع 1 کتنا ہوتا یہ ہوتا ہے بار 9 9 3 بار 27 27 3 بار 81 اور 82 آئے گا یہاں تو A5 نکلے گا اگر A4 میں آپ 82 جمع کریں گے پھر مارے پاس A5 نکلے گا تو اگر ہم A5 میں کیا جمع کریں گے یہ دیکھیں ذرا اب یہاں 3 کی طاقت 5 آنا ہے جمع 1 تو کیا کیا میں آنے یہ میں 3 کی طاقت 5 نکال لیں جیزرہ 3 کی طاقت 5 نکال لیں 3 کی طاقت 5 یہ امسر آئے گا 233 اور 1 244 244 جمع کریں گے تو یہ کی طاقت 6 آئے گا اب یہ طاقت 6 میں جمع کیا کریں گے یہاں 3 کی طاقت 6 جمع 1 تو 3 کی طاقت 6 یہ مارے پاس آگے 730 ہو جائے گا یہاں پہ 730 ہوگا تو یہ 7 آئے گا 7 میں کیا جمع کریں گے تو 8 آئے گا یہاں 3 کی طاقت 7 جمع 1 تو 3 کی طاقت میں نے یہاں 7 کی یہ آیا جی 21 28 21 28 کریں گے تو 8 آئے گا دیکھیں سیکنس میں نے فائنڈ کر لیا ہے اب میں اس کو الکار لیتے ہیں 8 5 کیسے نکلے گا جی 8 4 میں 82 جمع کریں تو 2 ادھر آ گیا 8 4 12 یہ مارے پاس 112 آگیا جی اب تو آنسر آئے گا جی 10 86 10 86 اب 8 کیسے آئے گا 10 86 میں ہی ہم جمع کر دیں گے 21 آنسر آ جائے گا 22 72 74 یہ 8 کیسے آئے گا 22 74 یہ میرے پاس جناب 4 رکوم آگئیں 112 356 10 86 اور 22 74 اگلی 4 رکوم ہے کافی مشکل تھا جی کافی tough find نہیں ہو رہا تھا لیکن find کر لیا ہے اس طریقے سے 30 جز آپ کی بھی کم الویش چوتھی جو ساول کرتے ہیں دیکھا دیکھا جی 9 11 14 17 19 22 یہ continue ہے نکالتے ہیں کیسے جی 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 میں کیا جمع کریں تو 8 آئے 9 10 11 2 جمع کر دیں تو 8 آ جائے گا ٹھیک ہے اب 8 میں کیا جمع کریں تو 8 3 آئے گا 12 13 14 3 جمع کریں تو 8 3 آ جائے گا اب 8 3 میں کیا جمع کریں یا تفریح کریں تو 8 4 آئے جی 14 15 16 17 جمع 3 کریں تو ہمارے پاس 8 4 آ جائے گا اچھا 8 4 میں کیا جمع کریں تو 8 آئے گا 17 18 جمع 2 کریں تو 8 5 آئے گا اچھا 5 میں کیا جمع کریں تو 8 6 آئے گا 9 1 1 2 3 جمع کریں تو 8 6 آئے گا دیکھیں 2 3 2 3 2 3 3 پھر 3 پھر 2 یعنی 1 دفعہ 2 آ رہا ہے 2 دفعہ 3 آ رہے ہیں پھر 2 آ رہا ہے ٹھیک ہے اب کیا کریں گے ہم 8 اگر ہم 6 میں جمع کر دیں جناب 3 تو ہمارا 8 آ جائے گا دیکھیں یہ 2 کے بعد 2 دفعہ 3 آنا ہے اب ہو گیا اب ہم 8 7 میں جمع 2 کریں گے تو مارے پاس 8 آنا ہے اگر ہم 8 میں جمع پھر 3 کریں گے تو مارے پاس 9 آنا ہے اور 9 میں ہم جب جمع پھر 3 کریں گے تو مارے پاس 8 آنا ہے یعنی دیکھیں 2 کے بعد 3 3 3 3 3 3 3 3 ok A 7 کیا سے نکلنا ہے 6 میں 3 جمع کریں 2 3 4 5 5 5 5 8 کیسے آنا ہے اچھا 7 جمع کریں 2 25 26 27 27 27 27 27 3 30 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 28 20 34 30 31 99 30 30 31 30 31 31 31 31 32 یہ تو ہے ہی بڑا آسان یہ سارا عمل کارلوم ہے کہ مجھے فائنٹ میں نے کارلی ہے تو میں ایسے ہی کارلوم ہے اے ون میں چار آنا ہے اے ٹو میں آٹھ آنا ہے اے تھری میں بارہ آنا ہے اے فور میں سولہ آنا ہے اے فائیو میں کیا آنا ہے بیس آنا ہے اے سکس میں کیا آنا ہے چوبیس آنا ہے اے سیون میں کیا آنا ہے اٹھائیس آنا ہے اور اے ایٹ میں کیا آنا ہے بتیس آنا ہے سیلی سی بات ہے بیس چوبیس ٹھائی بٹی مارے پا جواب آ گیا جی اس میں تمہیں فائنڈ کرنے کے ضرورتی نہیں ہے کچھ بھی اور کیونکہ یہ تو سدھا سدھا چار کا ٹیبل تھا چھٹی جوز جی چھٹی جوز سام کرتے ہیں یہاں لکھا ہوا ہے مائنس ٹو یہ ذرا ٹاف ٹائم دے گا جی میں لگتا ہے زیرو پھر آگے دو پھر آگے چار پھر چھے پھر آٹھ پھر دس یہ بھی دو کا ٹیبل چار رہا ہے یہ بھی کچھ مشکل نہیں ہے دو کا ٹیبل ہزتا سدھا اے ون میں کیا مائنس ٹو پھر اے ٹو میں کیا جمع دو کریں تو زیرو پھر اے تھری میں کیا دو پھر اے فور میں کیا چار پھر اے فائن میں کیا چھے جی دو چار چھے دو دو جمع کرتے جائیں جمع دو سفر جمع دو جمع دو جمع دو اے سکس میں آٹھ اے سیون میں دس اے اٹھ میں بارہ اے نائن میں چودہ اور اے ٹین میں سولہ تو اس میں کونسی مشکل ہے بھئی کچھ نہیں مشکل جو ہنسا مرضی یہاں سے آپ اٹھانے ہیں ہم نے کون سے چار ایک دو تین چار دس بارہ چودہ سولہ یہ مارے پاس آنسا آگیا اس کے ساتھ ہی جو ہماری ایکسرسائز ہے سیون پوائنٹ ون یہ مکمل ہو گئے جی موسیقی 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 موسیقی